بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس فار یو ایک مرتبہ مسافروں سے بھری ایک کشتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی کہ الاس صبح ایک شخص نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں لٹ گیا میں تباہ ہوں گیا لوگوں نے اس شخص سے پوچھا خیر تو ہے کیا بات ہوئی کچھ بتاؤ تو سہی مگر وہ آدمی بس چلائے جا رہا تھا اور ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں لٹ گیا میں برباد ہو گیا کشتی کے سبھی مسافر ایک ایک جگہ جمع ہو گئے وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے پر کسی کو معلوم ہوتا تو بتاتا کہ بات ہے کیا کشتی بہت بڑی تھی اور اس میں مرد اور عورتوں کے علاوہ بہت بڑے عالم فاضل اور اللہ کے بندے بھی موجود تھے شور کی آوازیں انہوں نے بھی سنی رونے پیٹنے والے شخص کو سمجھا بچا کر جب بات پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں ایک غریب مسافر ہوں اور ایک تھیلی میں میں نے اپنی زندگی بھر کا سرمایہ چھپا رکھا تھا کسی ظالم نے وہ تھیلی چھرا لی سب کو اس کی بات سن کر بہت افسوس ہوا اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تھیلی میں کتنا مال تھا وہ کہنے لگا کہ تھیلی میں ایک ہزار اشرفیاں تھیں ایک ہزار اشرفیاں بہت بڑی رقم تھی چنانچہ کچھ لوگ مل کر مشورہ کرنے لگے انہوں نے کشتی کے مالک کو بلوایا اور سارا ماجرہ اسے کہہ سنایا وہ کہنے لگا اگر تھیلی کشتی پہ ہے تو پتا چل جائے گا میں سب مسافروں کی تلاشی لیتا ہوں آنن فانن یہ خبر ساری کشتی میں پھیل گئی جہاز میں مرد بھوڑے عورتیں اور بچے بھی تھے کڑی نگرانی میں تمام مسافروں کی تلاشی ہوئی مگر کسی کے پاس کم شدہ تھیلی نہ نکلی جب کسی کے پاس کچھ نہ نکلا تو لوگ اس شخص پر برس پڑے ترہاں ترہاں کی باتیں ہوئیں اور ہوتے ہوتے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا تھا اور جھوٹے پر اللہ کی لانت ہوتی ہے سب اسے برا بھلا کہہ کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے اور وہ جھوٹا شخص بھی سٹ پٹا کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا جب تک سفر جاری رہا سب وہ سافر اسے پھنکارتے رہے اصل میں ہوا یوں تھا کہ جب سفر شروع ہوا تو یہ جھوٹا شخص پھرتا پھراتا کشتی میں گشت کرتا ایک اللہ کے بندے کے پاس بھی پہنچا تھا اور ان کے پاس اڈھرے بیٹھنے سے اسے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے اس نیک بندے کے پاس ایک تھیلی میں ہزار اشرفیاں بھی ہیں اب اس فریبی کو ہر لمحہ یہ فکر کھانے لگی کہ کس طرح ہزار اشرفیوں کی تھیلی لے اڑے جب کوئی اور تدبیر نہ بن پائی تو اس نے یہ کھیل کھیلا کہ سب شریف لوگ پریشان ہو گئے تمام مسافروں کو تلاشی دینا پڑی تلاشی ایم عالم کی بھی ہوئی لیکن کسی کے پاس سے بھی وہ تھیلی نہ نکلی جب دریا کا سفر ختم ہوا اور کشتی کنارے لگی تمام مسافر اتر گئے تو اس جھوٹے نے الہدگی میں اللہ کے نیک بندے سے پوچھا میں نے آپ کے پاس اشرفیوں سے بھری تھیلی دیکھی تھی وہ کہاں گئی انہوں نے جواب دیا جب تُو نے اپنی تھیلی گم ہو جانے کا ڈھونگ رچایا تو میں سمجھ گیا کہ تُو نے میری تھیلی ہتھیانے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا ہے اگر تھیلی میرے پاس سے نکلتی تو سب کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں اس لیے میں نے چپکے سے وہ تھیلی دریاں میں ڈال دی وہ چھوٹا شخص کہنے لگا آپ نے ہزار اشرفیاں دریاں میں ڈال دیں جواب ملا ہاں اس نے کہا تب تو آپ کا بڑا نقصان ہوا جواب ملا نیکی کا بدلہ برائی سے دینے والے ظالم دوست میرے نزدیک اہمیت دولت کی نہیں لوگوں کے اس اعتماد کی ہے جو حدیث نبوی کی خدمت کے لیے مجھے برقرار رکھنا ضروری ہے اگر میں خائن مشہور ہو جاؤں تو میری بیان کردہ حدیثوں پر کون اعتماد کرے گا اب آخر میں آپ یہ بھی سن لیں کہ یہ بزرگ کون تھے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے جن کی بخاری شریف دنیا بھر میں مستند مانی جاتی ہے دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ